ابھی حافظات جناب دانش لکنوی صاحب سے ان کا کلام سمات فرما رہے تھے بس یہ ایک مطلع دو شیر مضاد فرما رہا ہے اس کے بعد میں شاعر کو ذہم سے سخند دوں کہ علی کی مدحہ میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں میں گزارش کر رہا ہوں فتیب اہل بید علی جناب مولانا صدف صاحب قبلہ سے کہ وہ صدر مقاصدہ مولانا صدف صاحب کی گل فوشی فرمائے ملعظم فرمائیں کہ علی کی مدحہ میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں علی کی مدحہ میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں علی کی مدھا میں نیر قفیدہ لکھ رہا ہوں میں زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں جب ہی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب جب ہی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں جب ہی سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں اور قلم کی اور زبان کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو قلم کی اور زبان کی قلم کی اور دانشمیاں شیر مدرمائے کے محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں قلم کی اور زبان کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو میں کہا جیسا جیسے زہرانے ویسا لکھ رہا ہوں میں قلم کی اور زبان کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو قلم کی اور زبان کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو کہا جیسا جیسے زہرانے ویسا لکھ رہا ہوں میں میں گزارش کر رہا ہوں ایک اُبھرتے ہوئے جوان سال مدہی لبیت آلی جناب حلال علی جوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں اور ہمیں اب سب ہی حضرات کو باب الحویج علیہ السلام کی احمد کے عنوان سے جو جسن رکھا گیا ہے اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چونکہ آپ حضرات سب ہی اس وقت میڈیا سے کنیکٹ رہتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم ہم مہدی سے جنگ کریں گے تو میسج کے طور پر کئی قطعے کہے لیکن ایک قطعہ یہاں پر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کچھ میسج دینا چاہتا ہوں یہ بات کوئی جا کے سعودی کو بتا دے ملاحظہ کیجئے گا یہ بات کوئی جا کے سعودی کو بتا دے خالق کا غزب زینتِ علماث ہے مہدی یہ بات کوئی جا کے سعودی کو بتا دے خالق کا غزب زینتِ علماث ہے مہدی تو یہ گھور کے دیکھے گا تو مر جاؤ گے تم لوگ زہرہ کی قسم آخری عباس ہے مہدی یہ گھور کے دیکھے گا تو مر جاؤ گے تم لوگ زہرہ کی قسم آخری عباس ہے مہدی یہ گھور کے دیکھے گا تو مر جاؤ گے تم لوگ زہرہ کی قسم آخری عباس ہے مہدی جو تاریخ سے واقف ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے کہ نجس طہارت حق کی طرف نہیں جاتے نجس طہارت حق کی طرف نہیں جاتے قریب قبلہ بیت الشرف نہیں جاتے دنیا سوال کرتی ہے نا کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا اس کے بعد بھی وہ نہیں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور جو اغیار ہیں وہ تو بالکل نہیں جاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جاتے ہیں نجست عارت حق کی طرف نہیں جاتے قریب قبلہ بیت الشرف نہیں جاتے وہ جائیں کیسے زیارت کو جب یہ ثابت ہے کسی زمانے میں کتے نجف نہیں جاتے وہ جائیں کیسے زیارت کو جب یہ ثابت ہے کسی زمانے میں کتے نجف نہیں جاتے کسی زمانے میں کتے نجف نہیں جاتے اور مولادہ فرمائیے گا کہ آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے جنتوں سے کہو آجائیں زیارت کے لئے جنتوں سے کہو آجائیں زیارت کے لئے میں نے سرور کا آزا خانہ سجا رکھا ہے جنتوں سے کہو آ جائیں زیارت کے لیے میں نے سرور کا آزا خانہ سجا رکھا ہے تو صورت فرش ازا شہ کے ازاداروں نے آسمانوں کو زمینوں پر بچھا رکھا ہے صورت فرش ازا شہ کے ازاداروں نے آسمانوں کو زمینوں پر بچھا رکھا ہے تو کام آئے گا یہ تربت میں اجالے کے لیے کام آئے گا یہ تربت میں اجالے کے لیے دل میں روشن جو غمش اے کا دیا رکھا ہے کام آئے گا یہ تربت میں اجالے کے لیے دل میں روشن جو غمش اے کا دیا رکھا ہے وہ آگ فتووں کی بجھانے کے لیے کافی ہے قبلہ شہر سے کیے گا آگ فتووں کی بجھانے کے لیے کافی ہے آگ کے شہر میں جو عشق اعزا رکھا ہے آگ فتووں کی بجھانے کے لیے کافی ہے آگ کے شہر میں جو عشق ازا رکھا ہے تو فیصلہ حشر کے دن اس کا کریں گی زہرہ مجھ سے مت پوچھ میرے عشقوں میں کیا رکھا ہے فیصلہ حشر کے دن اس کا کریں گی زہرہ مجھ سے مت پوچھ میرے عشقوں میں کیا رکھا ہے اور جس کو دیکھا وہ مرا شیرِ علی نے شاید جس کو دیکھا وہ مرا شیرِ علی نے شاید ملک الموت نگاہوں کو بنا رکھا ہے جس کو دیکھا وہ مرا شیرِ علی نے شاید ملک الموت نگاہوں کو بنا رکھا ہے تو غیر ممکن ہے گرائے مجھے دنیا والے میں نے ابباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے غیر ممکن ہے گرائے مجھے دنیا والے شہدادی آپ سے راضی ہوں غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے میں نے ابباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے اور ان پہ ابباس اٹھاتے بھی بھلا کیا تلوار ان پہ ابباس اٹھاتے بھی بھلا کیا تلوار جن کو اسغر کے تبسم نے رولا رکھا ہے بے جی جک ہو کے پہے مدھے علی جانا حلال بے جی جک ہو کے پہے مدھے چلے جانا حلال دار کے شہر کو میسم نے بسا رکھا ہے اور یہ قطع میں خاص کر کے اپنے استاد کیونکہ مجھے راج کے حسنہ باب نے پڑھایا ہے قبلہ نے تو میں ان کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں ایک نیا گوشہ اگر آپ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا کہ کیا ہے میرے راج بشر ہوگا تمہیں اندازہ کیا ہے میرے راج بشر ہوگا تمہیں اندازہ درش شبیر پہ سر اپنا جھکا کر دیکھو کیا ہے میرے راج بشر ہوگا تمہیں اندازہ درش شبیر پہ سر اپنا جھکا کر دیکھو تو تم کو اللہ کی تنہائی نظر آئے گی نام اکبر کا آزانوں سے ہٹا کر دیکھو تم کو اللہ کی تنہائی نظر آئے گی تم کو اللہ کی تنہائی نظر آئے گی نام اکبر کا آزانوں سے ہٹا کر دیکھو آخر کلام میں بس مسدس کا ایک بند مولا عباس کے حوالے سے چونکہ انہی کے حوالے سے یہ بزن سجائی گئی ہے اور آپ سے دعا چاہوں گا کہ مولا عباس جب میدان میں آئے تو انہوں نے فوجوں سے کیا فرمایا مولا فرماتے ہیں نام عباس میرا میں ہوتیے سرور نام عباس میرا میں ہوتیے سرور چھایا فوار یزیدی پہ بس میرا ہی در تاری ہوتا ہے سکوت ایک میں جاتا ہوں جدھر تاری ہوتا ہے سکوت ایک میں جاتا ہوں جدھر ملک الموت بھی ڈرتا ہوا آتا ہے ادھر توجہ کیجئے گا نام عباس میرا میں اموتی سرور چھایا فواج یزیدی پہ بس میرا ہی ڈر تاری ہوتا ہے سکوت ایک میں جاتا ہوں جدر ملک الموت بھی درتا ہوا آتا ہے ادھر کیوں اس کو معلوم ہے یہ پل میں بھی پھر سکتے ہیں قبض عباس میری روح بھی کر سکتے ہیں